سی ای 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 نیوز دیش پردیش کی تازہ ترین خبروں کے لیے سی ای 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 نیوز کو سبسکرائب کریں اور رہیں پل پل کی خبر سے ہر پل باخبر ملٹری ہیلکاپٹر جس میں بھارت کے پرثم چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بیپن راوت ان کی دھرم پتنی یوم بارہ انی سوار تھے کی درگھٹنا کے درگھاگی پونٹ سماچار سے عبت کرانے کے لیے آپ سب کے بیچ کھرا ہوا جنرل بیپن راوت ڈیفنس سرویسز سٹاف پالے ویلنگٹن کے سٹوڈنٹ آفسر سے انٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے ایک سیڈونڈ ویجیٹ پر تھے ائر فورس کے یم آئی سیونٹین وی فائی ہیلکاپٹر نے کل ایک گیارہ بچ کر انہتالیس منٹ پر سنور ائر بیچ سے اپنی اڑان بھری جسے بارہ بچ کر پندرہ منٹ پر ویلنگٹن میں لینڈ کرنا تھا سنور ائر ویس کے ائر ٹریفک کنٹرول نے لگ بھگ بارہ بچ کر آٹھ منٹ پر ہیلکاپٹر سے اپنا کانٹیکٹ کھو دیا بعد میں اونور کے پاس جنگل میں کچھ افتھانی لوگوں نے آگ لگی ہوئی دیکھے جب وہ بھاگ کر اس افتھان پر پہنچے تو انہوں نے ملیٹری ہیلکاپٹر کے اوسیس کو آگ کی لپتوں سے گھرا ہوا دیکھا افتھانی پرساسن سے ایک بچاؤ دل اچھ جگہ پر پہنچ گیا انہوں نے کریس سائٹ سے سروائیورز کو ریکوبر کرنے کا بھی پریاز کیا اس اوسیس سے جتنے بھی لوگوں کو نکالا جا سکا ان سب کو یتھا سگر ویلنگٹن کے ملیٹری ہاسپیٹل پہنچے آیا گیا پرابت جانکاری کے انصار اس ہیلکاپٹر میں سوار پل چودہ لوگوں میں سے تیرہ لوگوں کی مرتی ہو گئی جن لوگوں کی درباگی کنڈ موتے ہوئی ان میں چیف آف ڈیفنس سٹاف اور ان کی دھرم پتنی ترمتی بدھلکا راوت ان کے رکشہ صلاحکار بریگیڈیر لکھوینڈر سنگھ لیڈر اسٹاف آفٹر لفنین کرنل ہرجینڈر سنگھ اور ائر فورس ہیلکاپٹر کریو سمیں آرنس فورسز کے ان نو لوگ پامل ہیں ان کے نام ہیں سبھی پارثیو شریر کو آج شام تک انڈین ائر فورس پلین سے ڈلی لائے جائے گا گروپ کیپٹن ورنس سنگھ ویلنگٹن کے ملیٹری ہافٹر میں لائیف سپورٹ پر ہیں اور انہیں بچانے کے ہر سمبھو پریاس کیے جا رہے ہیں ادیکش مہدے ائر چیف مارسل تری وی آر چودھری کو گھٹناس سل پر درخٹنا کی سوچنا پراپت ہونے پر کل ہی بھیج دیا گیا ہے انہوں نے گھٹناس سل کیوم ویلنگٹن ہافٹر جا کر اس سٹ کا جائزہ لیا ہے اس درخٹنا کے سمبند میں انڈین ائر فورس دوارا ائر مارسل مانمیندر سنگھ کی ادیکشتہ میں ایک ٹرائی سرویس انکوائری کے بھی عادیش دے دیے گئے ہیں انکوائری ٹیم کے آبسرز نے کل ہی ویلنگٹن پہنچ کر اپنا کاریل ہی پرارم کر دیا ہے چیف آف دیفنس سٹاف کا انتنم سنسکار فل ملیٹری آنرز کے ساتھ کیا جائے گا اور انڈ سبھی ملیٹری پرسنل کا انتنم سنسکار بھی اپروپریٹ ملیٹری آنرز کے ساتھ کیا جائے گا انت میں میں دیش کی اور سے سبھی دیونگٹ لوگوں کو ہر دکھر دھانجلی ارپیت کرتا ہوں اور ان کے بریوار جنوں کے پرتی اپنی سنبیدنا بھی ویٹس کرتا ہوں